اس ملک میں آج بتایا گیا اور میں اس کو اتھینٹیک سمجھتا ہوں کسی سیکیورٹی ایجنسی نے انٹیلیجنس ایجنسی نے عرشد شریف صاحب کے لیے مرہوم کے لیے سیکیورٹی تھریٹ الٹ جاری نہیں کیا تھا خیبر پختونخواہ کے وزیر علیہ کی ہدایت پر یہ تھریٹ الٹ ہوا آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ ایک ہائی لیول میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ کال کر لیں منٹس ہم خود بنا لیں گے تو جب اس طرح کی منوورنگ سامنے ہو منیپولیشن سامنے ہو کراؤڈ آئے گا تو کراؤڈ تو کچھ بھی کر سکتا ہے پھر پھر تصادوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیڈلی قسم کا پاکستان کے اندر بلکل یہ بڑی افسوسناک اور اللہ نہ کرے ایسی صورتحال بنے لیکن پراشا صاحب تھریٹ الٹ بے شک ان کو جو جاری کیا گیا اس کی اونرشپ نہیں لی جا رہی اور اس کو کتنا آثنٹیک کا جا سکتے اس میں بالکل اس میں سے دم خم نکل گیا لیکن تقریباً کوئی سولہ ایف آئی آرز تو عرشہ شریف صاحب کے اوپر ہوئی تھی باقی صاحبیوں کے اوپر بھی ہوئی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی صورتحال تو تھی کہ وہ شہروں میں چھپتے پھر رہے تھے اور پھر کس طریقے سے وہ پشاور میں سیروانہ ہوئے ملک سے باہر وہ تو ایک بہت بڑی صورتحال پریشانی کی ہے لیکن لانگ مارچ کے بارے میں یہ تو کہنا یہ پی ٹی آئی کی اپنی ایک اسیسمنٹ ضرور ہونی چاہیے کہ کیا وہ ان سارے لوگوں کی سیفٹی انشور کر سکیں گے اگر لوگوں کو باہر نکالیں گے لیکن اس سے وہ اچیف کیا کریں گے میرا سوال یہ ہے ابھی حسان خاور صاحب نے کہا کہ ان کو چاہیے اداروں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیں آج بھی ان کی نظر اداروں کے اوپر یہ الیکشن کروانے کے بعد کے حوالے سے کہ آپ نے پندرہ نشستوں کا انتخاب جیتا پہلے پنجاب میں اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود کھڑے ہو کے ساتھ نشستیں جیتی جس کی آپ تعریف کرتے نہیں تھکتے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے عوامی طاقت اور پاور لیکن آج بھی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کا مقصد ہی ہے کہ عوام نکل کے بتا دیں گے کہ ہمیں الیکشن چاہیے اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروا کے دیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کا دی اینڈ پارلمان میں واپسی کے اوپر ہی ہوگا اور ایسا ہی ہونا چاہیے پارلمان میں واپسی کے اوپر اس لانگ مارچ یا احتجاج کا اینڈ ہونا چاہیے ورنہ آج جدر معاملات پہنچ چکے ہیں اس کے بعد بہت خطرناک ایک صورتحال بن سکتی ہے جو یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے ابھی حسان صاحب نے بھی کہا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بنا دی جائے اب یہ بھی وہ بات ہے جس کی قیاسہ رائیاں کچھ دن پہلے تک ہو رہی تھی کہ مریم نواز کے بھی بریت ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب کی تو لیول پلینگ فیلڈ بن گی سارے نا اہلی ختم ہو جائے اور الیکشن لڑے تو کیا اگر اس طرف معاملات جا رہے ہیں تو پھر لانگ مارچ میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کی طرف ایشوز جاہ سے